بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اب جس طرح سے عالمی سطح کی اوپر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوشش ہو رہی ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ملاقاتیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ جو پچھلے ہفتے میں سعودی شہزادوں کی پاکستان کے اندر آمد ہوئی ہے سعودی شہزادوں نے آنکہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کی ہیں اس کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے بہت اہم ترین پیغام بھیجا گیا ہے اب یہ تو ہے عالمی سطح کی اوپر جو ممالک ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کس قدر سرگرم ہیں ایسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بہت اہم ترین احتدار بہت اہم ترین طاقت پر ترین جنرل وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے اور جو مسئلہ ہے اصل میں وہ ہے جنرل آنس منیر اور عمران خان کے درمیان ایک اختلافات والا اس کو کسی طرح سے ختم کرنا ہے اس کو کسی طرح سے انڈ کرنا ہے اس کو کسی طرح سے درستمنی کو درستی کے اندر تبدیل کرنا ہے تاکہ تعلقات بحال ہوں مزاکرات بحال ہوں دوستیاں بحال ہوں اور معاملات آگے بڑھ سکیں اور ملک آگے بڑھ سکیں اب یہ انتہائی اہم معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر دو اہم ترین جنرل جو کہ بڑھائی راست نواز شریف کی حرکتوں اور کرتوتوں سے واقف ہیں وہ دو اہم ترین کردار ایک تو سابق آرمی چیر جنرل راہیل شریف ہیں جو کہ اس وقت سوگی عرب کے اندر تائنات ہیں اور وہ اس ٹپلومیسی کے اندر بہت اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں بہت اہم ترین اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل راہیل شریف ہیں اور پاکستان کے اندر معاملہ جب نئی نئی حکومت آئی تی پی ڈی ایم کی اور اس کے بعد نگران حکومت بنائی گئی اور ان دن میں جنرل آسم انی نے بھی نیا نیا چات سنبھالا تھا تو جنرل راہیل شریف نے پاکستانی میدان میں پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اہم ترین ملاقاتیں کی تھی ان ملاقاتوں کے اندر جنرل راہیل شریف نے یہ پیغام یہ بات کی تھی سمجھایا تھا جنرل آسم کو کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ پچھلے تقریبا کوئی بیس پچیس سالوں سے کس طریقے سے خراب ہوئے ہیں آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور امران خان کو ایک فتنہ امران خان کو ایک سیاست کی تباہی اور عربربادی کا باعث سمجھتے ہیں یا محشت کی تباہی اور عربربادی کا وہ پچھلے بیس پچیس سال بھول جاتے ہیں بیس پچیس سال اندر سے نکال دیتے ہیں عربربادی پچھلے بیس پچیس سالوں کے اندر آئی ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان اس ٹیج پر پہنچا ہے اس کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پر پہنچا ہے کہ پاکستان آج ڈیفولٹ ہونے کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ڈیفولٹ کا بیانیاں بھی اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے ڈیفولٹ کا بیانیاں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جانب سے بنایا گیا نواز شریف کی جانب سے بنایا گیا اور انہوں نے جو سارا بیانیاں بنایا اس بنیاد کے اوپر کہ ملک ڈیفولٹ ہو رہا ہے تو ہم آ رہے ہیں اور ملک کو ڈیفولٹ سے بچا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج محمد جبیر جو کہ سابق گورنس سندھ اور مسلم لگنون کے بہت بڑے احدیدار اور ان کی ایکانومی کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے ایکانومی میں بھی انہوں نے بڑا اپنا رول پلے کیا ہے محمد جبیر نے یہ کہا کہ اس سے بڑا دھوکہ اس سے بڑی دونمری اس سے بڑی چالسازی اس سے بڑا چھوٹ ہو نہیں سکتا کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آکے یہ جو ڈیفولٹ والی کہانی ہے وہ سنائی ڈیفولٹ اصل میں تھا ہی نہیں ڈیفولٹ ہو ہی نہیں رہا تھا پاکستان ڈیفولٹ پاکستان اس کی طرف جائے نہیں رہا تھا کیونکہ عمران خان جو پاکستان کے اندر خزانہ میں پیسے چھوڑ کے گیا تھا جو پاکستان ذر مبادلہ پاکستان کے اندر جو اس وقت موجود تھے عمران خان جو اتنی زیادہ پیسے چھوڑ کے گیا تھا وہ آج تک کبھی نہیں ہوئے عمران خان نے تو خزانے کے اندر اتنے پیسے چھوڑے تھے اتنے عربوں ڈالر چھوڑے تھے اور یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو رہا تھا کبھی بھی نہیں ڈیفولٹ ہو رہا تھا اور عمران خان کے دورے حکومت کے جو اثرات تھے وہ تو بڑے زبردست رہے انڈکیٹرز سارے کے سارے بڑے زبردست رہے تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ملک ڈیفولٹ ہو رہا تھا اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کی طرف جا رہا تھا تو اب یہ محمد زبیر جو ہے انہ نے یہ بات کر دی انہ نے اس بات کی گواہی دی ہے اب اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے محمد زبیر جو کہ نون لگی ہے جو کہ مریم نواز کے لیے نواز شریف کے لیے کام کرتا رہا اور ان کو این آر او دلوانے کے لیے مریم نواز کو نواز شریف کو این آر او دلوانے کے لیے جنرل باجوہ سے جا کے ملاقاتیں کرتا رہا جنرل باجوہ سے انصاف مانگتا رہا جنرل باجوہ سے انصاف کی بھیق مانگتا رہا آج وہ محمد زبیر کہنے پر مجبور ہو گیا ہے اور محمد زبیر کو ان لوگوں نے لا تمار کے نکال دیا آپ ان کی احسان فراموسی دیکھیں محمد زباہ نے اس بات کے انکشاف کیا تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ تمام حقیقتوں کا انداز ہے اب جو اہم ترین جو جنرل ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ ہے جنرل آصف کفور اب جنرل آصف کفور بطور انڈیو سربراہ وہ جانتے ہیں پاکستان کے حالات و واقعات کس طرف جارے ہیں پاکستان کی چیزیں کس طرف جاری ہیں اور اگر پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت کنٹرول نہ کیا تو حالات آؤٹ اوف کنٹرول ہو سکتے ہیں اب یہ تمام چیزیں تمام حقائق سامنے آنے کے بعد ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کی گارمنٹ بھی ٹھیک جاری تھی عمران خان کی کارکرتگی بھی ٹھیک تھی عمران خان کی پرفارمنس بھی ٹھیک تھی عمران خان نے پاکستان کو سائی ڈیریکشن میں گامزن کر دیا تھا اور عمران خان نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر لگا دیا تھا لیکن انہوں نے جو پی ڈی ایم ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب عمران خان تو جیت رہا ہے عمران خان تو پاکستان کو بہرانوں سے نکال رہا ہے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جا رہا ہے تو ہماری تو سیاست ختم ہو جانی ہے ہماری تو سیاست ہمیشہ کے لیے ختم اس کے بعد تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لانچ کی ایک امریکی رجیم چینج آپریسن ہوا کیونکہ عمران خان نے جو عالمی سطح کے اوپر فورن فالسی تھی وہ بھی بنانا شروع کر دی چائنہ کے ساتھ ریشیا کے ساتھ یہ تعلقات عمران خان نے زبردست کرنا شروع کر دیا تھے لیکن وہ امریکہ کو حضم نہیں ہوا امریکہ نے پاکستان کے اندر مہرے استعمال کیے مہرے تلاش کیے عاصف زرداری اور نماز شریف اور شباہ شریف ان کو لا کے تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر کے تو حکومت کا تختہ اُلڑ دیا اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ساری انفرمیشن اور ساجس کے سارے تانے بانے موجود ہیں ان کو پتا ہے ان ساری چیزوں کا انہوں نے یہ کہا ہے اور اس میں جنرل عاصف غفور خود میدان میں آئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کے اندر دوبارہ وہی ترقی اور خوشحالی چاہیے پاکستان کے اندر دوبارہ وہی حالات چاہیے پاکستان کو ہم نے دوبارہ عالمی سطح کے اوپر بہتر پوزیسن میں لانا ہے تو ہمیں عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو دوستی ہے عمران خان کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہے جنرل عاصف ملیر کی وہ بڑی ضروری ہو چکی ہے یہ تعلقات اگر بحال نہ ہوئے یہ تعلقات اگر ٹھیک نہ ہوئے یہ تعلقات اگر بہتر نہ ہوئے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا تو اپنی ذاتی انات ان کو پیچھے رکھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اس وجہ سے جو جنرل عاصف غفور کی اس حوالے سے خواہش ہیں ہیں کوشش ہیں پکامیاب ہونے والی ہیں اور دونوں کے درمیان جنرل عاصف منیر اور عمران خان کے درمیان دوستی ہونے والی ہے موسیقی